مام نے آئی ہے وہ ایسے ثبوت ہیں جو کہ ٹھوس اور ناقابل تردیب ہیں اس کی تفصیل ابھی ہماری بیٹی منیم نواز شریف آپ کو بتائیں گے اس سے قبل کہ میں ان کو دعوت دوں کہ وہ سارا یہ معاملہ آپ کے توصد سے قوم کے سامنے پیش کریں مجھے امید واسق ہے کہ ان شوائد کے بعد یقیناً عدالت و عزمہ اور مقدر ادارے ایسے شخص کو جو تین مرتبہ وزیاد میں رہا ہو اس قوم کا اور حد المقدور خدمت کی ہو ان کو انصاف ضرور دلائیں گے ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ دعا کرتا ہوں اور اب بیٹی مریم نواز شریف کو میں کہوں گا کہ وہ قوم کے سامنے یہ شوائد پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آپ پریزیڈنٹ پی ایم ایل این اور اسٹیم میمبر آف پاکستان مسلم لیگ نون یہ کسی دکھانا ہے آپ کو دکھانا ہے یہ لائٹ بند کرا دو پہ لائٹ اچھا چلیں پہلے میں بات شروع کرنوں اس کے بعد جب آن کرنا آگا تو کرلیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ یہاں تشریف لانے کا آپ سب جانتے ہیں کہ پیناما سے جو سفر شروع ہوا اکامہ سے گزرتا ہوا وہ مزکہ کے جو ریفرنس تھے ان سے ہوتا ہوتا آج بھی جاری ہے اور جن کی سزاؤں کے نتیجے میں میاں صاحب آج کوٹ لکپت جیل میں پابندے سلاسل ہیں ستر سال کی عمر میں تین دفعہ کا وزیراعظم جو ہے وہ قید میں ہے ان پر شرمناک الزامات لگے کرپشن منی لانڈرنگ اور اس طرح کے الزامات میڈیا پر لگائی جاتے رہے لیکن آپ نے دیکھا کہ جب وہ کوٹ آب لاؤں میں گئے تو نہ ہی وہ الزامات لگے نہ ہی ان کا کوئی ثبوت سامنے آیا لیکن سزا پھر بھی ہو گئی جب تین نسلوں کے خاتے خنگاننے کے بعد جو میرے مرہوم دادا سے شروع ہو کر میرے والد میرے چچا ہم سب ہمارے بچے جب اس کے باوجود کوئی ثبوت نہ ملا تو کمال ڈھٹائی سے ہٹ دھرمی سے مفروضوں اور انتقام پر مبنی فیصلے سنا دئے گئے اور کہا گیا کہ رسیدیں نہیں ملیں ثبوت نہیں ملیں اصل حقیقت یہ ہے کہ رسیدیں بھی دیں ثبوت بھی دیں چالیس سال پچاس سال پرانے ثبوت جو بھی مہیا تھے آج تک لے کر جو کاروبار کے خاندانی کاروبار کے وہ سب مہیا کیے اور جانتے ہوئے بھی کہ یہ اعتصاب نہیں تھا انتقام تھا سازش تھی نیا صاحب اچھی طرح جانتے تھے اور میرا خیال ہے پاکستان کے عوام کی ایک بہت بڑی تعداد بھی جانتی ہے یہ جانتے ہوئے بھی وہ ہر موقع پہ عدالت میں پیش ہوئے نہ صرف وہ پیش ہوئے بلکہ ہسٹری میں پہلی دفعہ کسی وزیر آزم کی بیٹی کو بھی بے گناہ عدالت میں گسیتا گیا اور پھر جیل میں بھی ڈائی دیا گیا مگر کیونکہ ہر ثبوت ہم نے دیا وہ نہیں مانا گیا یہ نہیں کہ ثبوت نہیں دیا گیا ثبوت دیے گئے ثبوت مانے نہیں گئے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مقدمات شروع ہونے سے پہلے فیصلی کیے جا چکے تھے تو اس لئے نہ ہی ہمارے ثبوتوں کو تسلیم کیا گیا نہ ہی ہماری گواہیوں کو مانا گیا لیکن وہ کہتے ہیں نا انگریزی کی ایک سینگ ہے کہ man proposes God disposes اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہر تدبیر پر بھاری ہے ہم نے نواز شریف صاحب نے شریف خاندان نے پاکستان مسلم لیگ نون نے بار بار عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا بار بار عدل کی زنجیر ہلائی لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہر مرتبہ فیصلہ ایک نئی سزا کی صورت میں سامنے آیا تو پھر ایک موڑ ایسا آیا جب میاں صاحب نے اپنا ماملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا اور اس بات کا ذکر وہ اکثر کیا کرتے تھے کہ میں نے اپنا ماملہ اب اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا اور غیبی مدد کی انتظار میں بیٹھ گئے پھر یوں ہوا کہ غیبی مدد آئی شاید پاکستان کی ستر سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اس طرح کی مدد آئی اور ایسی مدد آئی کہ مجھ سمیت میاں صاحب سمیت پکارنے والے سب حیران و پریشان ہو گئے اور حقین مانے کہ اس پہ کوئی انسان قادر نہیں ہے اس پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات قادر ہے سزا دینے والا خود بول اٹھا کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی سزا دینے والا خود بول اٹھا کہ نواز شریف کے ساتھ نائنصافی ہوئی سزا دینے والا خود کیے اٹھا کہ فیصلہ سنایا نہیں سنوایا گیا ہے کیا نہیں کروایا گیا ہے وہ کہانی کیا ہے آج میں آپ سے آپ کے تبسط سے 22 کروڑ پاکستان کی عوام سے اور پوری دنیا سے وہ کہانی آپ شیئر کرنے جاتے ہیں یہ ایک ایسی تھوڑ بلکہ سزا دینے کا پورا عمل نید کے اعتصاب عدالت کے جج ارشد ملک صاحب اور ان جن کا نام ناصر ہے ان کی گفتگو پر مبنی ہے یاد رہے کہ یہ جج جو ہیں ارشد ملک صاحب یہ وہی ہیں جنہوں نے عزیزیا ریفرنس میں نواز شریف کو سزا سنائی اور جس کے نتیجے میں آج نواز شریف صاحب کوٹ لکھ پجیل میں کہہ رہے ہیں آپ ذرا لگائیے وہ clip نمبر ون جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کو تھوڑا تھوڑا بھائی یہ آپ دیکھئے یہ ناصر صاحب کی گاڑی ہے اس کا کانٹیکس کی ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتا ہوں گی یہ جج صاحب کا اپنا گھر ہے ارشد ملک صاحب کا گھر ہے جس میں انہوں نے خود ناصر بچ صاحب کو بلایا ان کی جان پہچانت ہی پرامی یہ جج صاحب تشریف لائے یہ ارشد ملک صاحب ہے نیاب عدالت کے جج جنہوں نے نواز شریف صاحب کو سزا سنائی اب آپ وہاں لے جائیے جو پہلا خلے پر آواز کھلے آواز اوچھی کیجئے کچھ کھر بس کیجئے اب وہ جرسہ فرما رہے ہیں وہ کوئی ان کی پندی کی جو بولی ہوتی ہے پنجابی میں فرما رہے ہیں پوٹوہار کی جو بولی ہوتی ہے اس میں فرما رہے ہیں ہر چیز کو تھوڑا تھوڑا پنجابی میں فرمایا انہوں نے جس کی اردو آپ کو بتا رہی ہوں لیکن الفاظ یہی ہیں جلسہ کے ہر چیز کو تھوڑا تھوڑا جس طرح ساز بجانے والے ہوتے ہیں کبھی اس شگہ سے تھوڑا سا ٹائٹ کیا کبھی اس شگہ سے تھوڑا سا نوٹ گھمایا آخر میں وائلنس سے وہی آواز نکلتی ہے جو وہ نکل بانا چاہتے ہیں اب ذرا آگے لے جائے جہاں سے وہ بتا رہے ہیں کہ اچھا ایک سکنے رکھئے اب وہ اپنی زبان سے فرما رہے ہیں کہ میرے جو فیصلے تھے اس میں کیا جھوٹ تھا اور میاں صاحب کے ساتھ کیا نائم صاحبی کی گئی اس فیصلے کے اندر اور کس طرح الزام اور ثبوت نہ ہونے پر بھی ایک بے گناہ کو محمد نواز شریف کو سزا کنائی دے ذرا سنیے چکہ دے شکریف دے دے نوازep ڈیسر موسیقی 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 شکریہ موسیقی 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 زرا روک کی اب اس میں وہ ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں اس کی پوری کہانی کیا ہے وہ میں آپ کو سراؤں گی لیکن وہ جد سا آپ خود دکٹیٹ کرا رہے ہیں کہ in the case یہ ان کے الفاظ ہیں یہ جو ادھر لکھے میں وہ میں پڑھ کے سنا رہی ہیں in the case there is no allegation of financial corruption illegal gratification commission or kickback etc was ever received by the accused accused محمد نواز شریف or was paid by any person or department پھر وہ اس کو پنجابی میں explain کرتے ہیں کہ مقدمہ میں نواز شریف پر کوئی commission kickback یا کسی بھی قسم کے غلط پیسے کا کوئی الزام ہی نہیں تھا کہتے ہیں یہ جو لکھا واہ آ رہا ہے بلکل انہی کے الفاظ ہیں پنجابی ہے میں اردو بتا رہی ہیں اس چیز کے کوئی evidence ہے نہ الزام ہے نہ evidence کسی بھی department سے کوئی پیسہ لیا ہو کوئی evidence نہیں point number two پہ آ جائیں point neither desaligation point number two پہ آ جائیں point number two پہ آ رہا ہے point number two ذرا ایک من اس کو اس کو ہو اس کا جو context ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو صاحب ناصر صاحب ان کی پرانی جان پہ چاند تھی اس جج صاحب سے تو جج صاحب نے فیصلے کے بعد ان کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں بہت پریشان ہوں اور میرا ضمیر مجھے بہت ملامت کرتا ہے میاں صاحب کے ساتھ میں نے ظلم کیا اور پھر انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ مجھے ڈراؤنے خواب آنے لگے ہیں تو میں بہت پریشان ہوں رات کو نیم نہیں آتی کہ ایک بے گناہ کے ساتھ زیادتی ہوئی تو آپ ایسا کریں آپ میرے گھر تشریف لائیں پہلے ان کو کہا کہ آپ مجھے کہیں ملیں اور وہاں پر میں آپ کے ساتھ ملوں گا میں آپ کو ایسے کوئی ایسے آپ کو سارے points دینا چاہتا ہوں جس کے اندر نواز شریف کی جو بے گناہ ہی ہے وہ ثابت ہوتی ہے آپ کسی طریقے سے وہ نواز شریف سب تک پہنچا دیں تاکہ وہ اپنے جو ان کے لائیرز ہیں جو کیس فائٹ کر رہے ہیں عدالت میں وہ ان تک پہنچ جائیں تو پھر انہوں نے جب وہ ایک بکت ہے ہوا اور وہ بکت مقررہ پر جلناسی صاحب وہاں پہنچے آدھے راستے میں تھے تو جج صاحب کا فون آیا کہ آپ کہاں ہیں انہوں نے کہا کہ میں تو ابھی جہاں آپ نے بلایا تھا وہ آدھے راستے میں ہوں اور تھوڑی دیر میں وہاں پہنچ جاؤں گا کہنے لگے آپ ایسے کریں آپ میرے گھر آ جائیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کا گھر کے در ہے مجھے تو شاید علم نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اپنی گاڑی بھیجتا ہوں آپ کہاں ہیں آپ جہاں ہیں آپ وہیں رکھ جائیں میری گاڑی آ رہی ہے وہ آپ کو اسکورٹ کر کے میرے گھر لے آئیں تو ناثر صاحب نے کہا ٹھیک ہے وہ وہیں رکھ گئے انہوں نے کہا کہ مجھے آپ ڈکٹیٹ کرائیں گے تو مجھے تو اتنا لیگل لانگویج لکھنی نہیں آتی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنا کوئی سٹینو یا وہ میرے میرے آفس میں کوئی انسان کام کرتا ہے میں نہیں جانتی وہ کون ہے اس کو لے آؤں ساتھ تو انہوں نے کہا آپ کے بھروسے کا بند ہے انہوں نے کہا بلکل میرے بھروسے کا انہوں نے کہا آپ لے آئیں تو وہ موٹر سائیکل پہ تھا پیچھے ناثر صاحب وائٹ گاڑی میں تو پھر تھوڑی دیر بار سرکاری نمبر پریٹ والی جج صاحب کی ذاتی گاڑی ان کو لینے آئی اور لے کے جج صاحب کے گھر پہ چلی گئے تو پھر جج صاحب یہ ان کو پیصلے کی جو غلطی ہیں وہ سب ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں اب آپ آگے جائیں نائیدر دس اللیگیشن دس اللہ%, کلمت آییی وکی دس اللہ، آپ se detecting میرے 500 ساتھ دس اللہ، جوووووووووووووووووووووووووووو اب وہ فرما رہے ہیں کہ نائیدر اس اللیگیشن نور اینی ایوڈجن اور پھر اس کو پنجابی میں کہتے ہیں نہ ہی کوئی الزام ہے نہ کوئی ثبوت ہے اب آگے کیجئے اللیگیشن اور چارجن اور کارار منہ گناہیں نہیں اس سے پیچھے جائی ہے szن آگے آپ کو پیچھین ایسا 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 موسیقی 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 which if not correct could only be dealt under tax law and no criminal's case could have been made یہ ان کے اپنے الفاظ ہی پھر اس کی وہ translation کرتے ہیں ناصر صاحب کو سمجھا رہے ہیں کہ جو سعودیہ جاتر means کی determination تب تیش میں ہو سکتی تھی بزنس کی کوئی investigation officer یعنی کہ کوئی بھی ناب کا investigation officer determined sources کی determination کی لیے گیا ہی نہیں judicially cannot be said the same as acid beyond means تو ابھی تک کی باتچیت میں انہوں نے کہا کہ کوئی corruption نہیں تھی کوئی kickback نہیں تھا کوئی money laundering نہیں تھی کوئی illegal gratification نہیں تھی الزام بھی نہیں تھا ثبوت بھی نہیں ملا الزام تھا acid beyond means تھا تو نہ acid کی calculation کی نہ means کی calculation کی FBR کے forms کے اوپر سے اٹھا کے چیزیں اور means اور اس کی calculation نہیں کی لیکن beyond کا case انہوں نے پہلے ہی بنا دیا اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ determination ہوگی sources کی تو پھر دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ interlink ہوں گی مطلب یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں means and sources are interlinked and without determining the value without determining the value of means the sources cannot be considered as beyond means آگے آئیے ہسین non-resident pakistani ہے نہیں نہیں وہ جو حسین non-resident pakistani ہیں وہ لگائیں یہ اس کو روکی اس کو روکی فرما رہے ہیں کہ حسین non-resident pakistani ہے مطلب دیکھو نا پاکستان کے ساتھ حسین کا نہ کوئی business ہے نہ کاروبار ہے اور یہاں تو اس کی کوئی evidence نہیں ہے کہ حسین یہاں سے کچھ لے کر گیا اب وہ جو there is no evidence 2110 پہ جائیں no evidence that a single penny has been shifted وہ لگائیں یہ یہ بہت ضروری ہے اس کو سنیے and money by the use from the تھوڑا سا پیچھے کریں no evidence سے شروع کیجے یہ بہت important sentence جی چی boom بہت יי کی ہے چی そうそう یہ winner ع مسیLAU روح�و کیونی ہے ڑھوґ سا téc کردینا قت نا 거�otto ہے چی چین any money by the use from Pakistan اب آپ کو پتا چلا ہے کہ money laundering کی جو الزام آتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے فرما رہے ہیں no evidence that a single penny has been shifted from Pakistan no evidence of shifting any money by the accused Muhammad Nawaz Sharif from Pakistan اب آگے وہ فرماتے ہیں یہ ساری ویڈیوز میں نے آپ کو دے دی ہیں آپ کے پاس اس کی ایک ویڈیو بھی ہے آڈیو بھی ہے اور ٹرانسکرپس بھی ہیں وہ میں آپ کو دے دی ہیں آپ کو دیکھئے بعد میں جا کے لیکن میں آپ کو صرف اس کی جو امپورٹن پوائنٹس ہیں سب سے وہ بتا دوں اب وہ خود point number 6 میں فرما رہے ہیں business whatever settled in out country that was مطلب business was settled by Hussein in Saudi Arabia how he earned that money how he settled and established the business who helped him or from where he got finances or funds not determined by JIT or investigation officer اب no evidence 2340 no evidence that any embezzlement of fund by Hussein یہ بھی لگائیے یہ بھی لگائیے 2340 2340 اچھا بند کریں hold کریں اس کو pause کریں no evidence that any embezzlement of fund by Hussein in Pakistan اور kingdom of Saudi Arabia اب آگے فرماتے ہیں کہ neither JIT during investigation nor court during trial attempted to secure evidence from Saudi Arabia involving judiciary اور judicial system پھر وہ فرماتے ہیں پین ایما کیس کا بھی حصہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ پین ایما میں بھی جو فیصلہ آیا ہے وہ غلط آیا ہے وہ اس پین ایما والے کیس کے فیصلے کو اس کیس سے لنک کر رہے ہیں فرما رہے ہیں london property is made 2750 پہ جائیے london property is made basis of disqualification hold کریں hold کریں میں پڑھ رہے ہیں وہ بہت آہستہ آہستہ ہے میں جب ہی پڑھ لیتی london property is made basis of disqualification from the prime minister's status during trial case failed کونسا case پین ایما کا case as prosecution could not establish link of involvement of accused with the acquisition of london property وہ پین ایما کیس کا حوالہ دے رہے ہیں اپنے کیس کے کو وہ کمپیریزن کرنے کی لیے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح پین ایما کیس میں میا صاحب کا کوئی لنک نہیں بنا تھا london properties کے ساتھ similarly prosecution failed to link accused with establishing properties اور بزنس ان ساودین ایریا بہت کنوکتے انسپیٹ which is contradictory use of double standards which is illegal and depreciative یہ جلسہ کے اپنے الفاظ ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ جو پیس لے آئے وہ کانون سے متسادم تھے use of double standards تھے کہ ان کے معاملے میں دو standards استعمال کیے گئے جو کہ illegal ہے اور معاملات کو مشکوک بناتا ہے اور پھر وہ پنجابی میں explain کرتے ہیں مطلب یہ کہ double standards ہیں مطلب کوئی شہادت ہی نہیں کہ یہ نواز شریف کے پیسوں سے گئی اسی طرح کوئی شہادت نہیں تھی کہ properties نواز شریف کے پیسوں سے خریدی گئیں ایک میں بری کر دیا اور same principle ادھر بھی لگتا تھا وہ نہیں لگائے غلط کیا یہ ان کے اپنے الفاظ ہے stop کریں اب آگے وہ فرما رہے ہیں کہ in one case made basis of supreme court decision court acquitted the accused flagship case میں Nawaz شریف کو acquit کیا گیا تھا and in second case convicted on the same allegations but awarded 7 year imprisonment اس پہ جائیے in third case court awarded a 10 year sentence all three cases came out of one pipeline but treated differently اب Punjabi میں explain کرتے ہیں تین treatments کیے انہوں نے مطلب تین possibilities موجود تھیں اب تو law ہے وہ میرے پاس ہے نہیں جی Punjabi کا لکھا نہیں وہ کافی ذرا ان کی اپنی زبان ہے تین treatments کیے انہوں نے مطلب تین possibilities موجود تھیں تو اب law ہے یہ judge صاحب کے اپنے الفاظ ہے تو اب law ہے کہ جہاں different possibilities موجود ہوں وہاں جو favorable to the acute ہے وہ adopt and and not be stretched in favor of the prosecution this principle court used in flagship case and acquitted the accused but illegally applied the same to to metal scale اب آگے جائیں یہ انہوں نے فیصلے کی جو غلط فیصلہ تھا اس کو انہوں نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے رکھتی ہے اب آپ جائیں فیصلہ کیا کیا ہوتا ہے چیزوں کا بالکل آواز وہ نکلتی ہے جو وہ نکلوانا چاہتے ہیں اب جو اس کا most important رکھیے خرمارے ہیں کہ پیصلہ کیا ہوتا ہے چیزوں بالکل وہ آواز نکلتی ہے جو نکلوانا چاہتے ہیں کہ میرے اوپر مسئیبت ہو سکتا ہے کہ بندہ لیویبل ہی نہ رہے یعنی کہ اتنا پریشر اور مسئیبت میرے لیے کہ میں لیوبل ہی نہیں رہا ہوں اتنی بری situation ناسر صاحب نے پوچھا وہ آپ کو میسیج بجواتے ہوں گے لگائیں یہ ذرا بہت دھیان سے دیکھئے گا لیویلی تھا سکرین تھی اس کے اوپر ان کی کوئی ذاتی پرسنل ویڈیو چل پڑی جو دو چار منٹ چل کے بند ہو گئی تو پھر وہ اندر آئے کمرے میں واپس اور کہا کہ سر اور بتائیں بہت 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 وہ ویڈیو ان کو دکھا کے ان کو بلیک میل کیا گیا اور پھر کہاں کوئی نہیں ٹھیک ہے دیکھ لیں گے آپ چاہے پیئے ناصر صاحب فرماتے ہیں بندے کو لگتا ہے میری بار یہ آگئے یار یہ ویڈیو کہاں سے لیا ہے لائف تو خراب آپ کی جج صاحب فرماتے ہیں لائف تو مطلب بندہ خودکشی کرے نا ناصر صاحب یار یہ بات باہر کیسے نکل گئی جج صاحب میں خود حیران ہوں پانچ سات دس سال پرانی ویڈیو تھی لیکن پورا ایکزیکٹ مٹیریل تھا رکھا ہوتا ہے انہوں نے ہر بندے کا مطلب جسے میں آپ کہوں یار بیٹھیں چائے پیئیں آپ نے چائے پیلائی ٹی وی لگایا اور کہا دیکھ لیں نا چلو خیر کوئی بات نہیں ناصر صاحب مطلب یہ کہ ہماری بات مان لو جج صاحب نئی نئی نا تو کریں نہیں سکتے نا اتنے بڑے بور ٹوٹ گئے ہیں میں بیچ میں کیا میرا تو پھر ایک ہی مسئلہ رہ جانا تھا وہ ہے خودکشی یہ نہیں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ تم غلط کرو مجھ سے حل پھ لیا کہ امانداری کے ساتھ سیور نہیں کرو گی امانداری سے جو انصاف اور انصاف انہوں نے مجھ سے پہلے پوچھ لیا کہ انصاف کیا ہے یعنی کہ میری ویڈیو دکھائی مجھے اس کے بعد کا کوئی بات نہیں ہم دیکھ لیں گے انصاف کرنا اچھی طریقے سے ان کو بتا دیا کہ اگر تم انصاف کرو گے تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا اور اتنا ان کو مجبور کیا کہ انہوں نے دو دفعہ کہا کہ خودکشی پہ مجبور کر دیا اور ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ اتنے میں پریشر میں تھا کہ انسان لیویبل ہی نہ رہے پھر فرماتے ہیں کوئی بندہ یہاں کلیر نہیں ہے بشمول میرے یعنی کہ غلطیوں کو اٹھا کے ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے اور اپنے مجھے کے فیصلے لیے جاتے ہیں ناصر صاحب نے کہا آپ کا تو دماغ پھر جاتا ہوگا کہ میری غلطی کیا تھی تو جج صاحب فرماتے ہیں پھرتا تھا جی میں تو سوچ سوچ کے پتہ نہیں ان کے پاس کہاں سے آگئی یعنی کہ ویڈیو کہاں سے آگئی کسی کو سیدھا رہنے نہیں دیا یہ ہے اس ویڈیو کا کراف میں نے تقریباً یہ جو گفتگو آپ کو سنوائیے یہ اس کی ان ایڈالٹریٹڈ اوریجنل جو اس کی جو ویڈیو ہے جس کو بلکل کہیں سے کوئی ان ایڈیٹڈ ویڈیو آپ کو دے دیئے ان ایڈیٹڈ آڈیو اس کی آڈیو اور ویڈیو سائیمنٹیلیس بھی بنی تھی وہ میں نے دونوں آپ کے پاکس میں ڈال دیئے ہیں اور اس کی جو ٹرانسکرپشن ہے وہ بھی میں نے آپ کو دے دیئے جو اس کی ویڈیو کی آواز ہے کیونکہ وہ وہ شخص بنا رہے تھے جو پوائنٹس لکھ رہے تھے وہ تھوڑی دور بیٹھے ہوئے تھے جو ناصر صاحب ہیں آڈیو ان کے پاس تھی تو وہ ذرا زیادہ کلیر ہے تو میں نے آپ کو آپ کے پاکس میں آڈیو ویڈیو ٹرانسٹرپ سب ڈال دی ہیں آپ کو یاد ہوگا جج بشیر صاحب مریم نواز کا فیصلہ بھی پینیما کیس کا جس کے نتیجے میں میں اور میاں صاحب دونوں جیل گئے تھے انہوں نے بھی اس میں یہ لکھا تھا کہ نواز شریف یا میرے مریم نواز کے خلاف کوئی کیک بیک کرپشن یا کمیشن کا کوئی الزام نہیں ہے پھر بھی ہمیں سزا سنا دی گئی ہم جیل چلے گئے پھر یہ باتیں بھی پریس میں آتی رہیں کہ کس طرح جی آئی ٹی بنی کیا اس کے محرکات تھے کون افراد کس طرح چور دروازوں سے نیب کے ججوں کے چیمبرز میں آتے جاتے رہتے تھے اور پکڑے جانے پر یوں موبائل سے اپنا مو چھپا کر وہاں سے نکل جاتے تھے آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ تاریخ نے زلطکار علی بھٹو کو دی جانے والی سزا کو بعد میں جیوڈیشل مرڈر قرار دیا تھا اس کیس کے جو عدالتی بینچ کے ایک فاضل جج نے کئی سال بعد گواہی بھی تھی کہ ان پر دباؤ تھا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ نواز شریف کی کیس میں جج نے اس وقت گواہی دے دی جس وقت ابھی نواز شریف کے خلاف فیصلے کی سیاہی بھی خوشک نہیں میں نے اپنی پچھلی پریس کانفرنس میں عوام سے ایک وعدہ کیا تھا اور وہ کہا تھا کہ میں نواز شریف کو انشاءاللہ مرسی نہیں بننے دوں گی نہ صرف یہ کہ میں نواز شریف کو مرسی نہیں بننے دوں گی میں ایک اور وزیراعظم کو اس طرح کی حد کندوں کی بھینٹ میں چڑھنے دوں گی اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں نواز شریف کیلئے آخری حد تک جاؤں گی یہ ہے وہ آخری حد چاہے مجھے اس کے لئے پرسنلی سفر کیوں نہ کرنا پڑے اس کے بعد مجھے بھی بہت خطرہ ہے مجھے اندازہ ہے کیونکہ اس ملک میں کبھی کسی نے سچ نہیں بولا تو اس کے بعد مجھے بھی خطرہ ہے لیکن میں نواز شریف کی خاطر پاکستان کی جو ستر سالہ تاریخ میں جو کچھ بزرائے آزم کے ساتھ الیکٹڈ بزرائے آزم کے ساتھ ہوتا آیا ہے میں ان کا مقدمہ آج یہاں لڑی میں صرف اکیلے نواز شریف کا مقدمہ نہیں لڑی ہر وزرائے آزم جو ظلم اور سازش کی بھیند چڑھا میں سب کا مقدمہ آج لڑی کب تک میرا یہ سوال ہے آج پورے پاکستان سے خصوصا جو ہماری یوتھ ہے اور پاکستان کی ینگ جنریشن ہے ان سے میرا سوال ہے کہ کب تک پاکستان کے عوام کی رائے اس کے منتخب نمائندے اور پاکستان کے عوام کا ووٹ جو ہے وہ پھانسی چڑھتا رہے گا کب تک پاکستان کے عوام کی رائے ان کا ووٹ ان کے منتخب نمائندے دہشتگردی کی نظر ہوتے لیں گے کب تک پاکستان کے عوام کا ووٹ اور ان کی رائے ہائی جیکر سرار دیا جاتا رہے گا کب تک پاکستان کے عوام کا ووٹ ان کی رائے اور ان کے منتخب نمائندے ہیں جو جلا وطن ہوتے رہیں گے کب تک پاکستان کے عوام کی رائے ان کا ووٹ جو ہے اس کو صلاحوں کے پیچھے جھوٹے مقدمات میں بند رکھا جائے گا اور آپ جب چاہیں کسی جوکر کو کسی سیلیکٹڈ کو کسی نشا کرنے والے کو کھیل کے میدان سے اٹھا کر سیلیکٹ کر کر عوام کے سروں پر مسلط کرتے رہیں اگر کرپشن کی ہے کسی نے کسی منتخب نمائندے نے کرپشن کی ہے تو چھوڑ دیں نا ان کو عدالتوں کے اوپر let the law decide law کو فیصلہ کرنے دے کہ کرپشن کی ہے یا نہیں کی لیکن law کو فیصلہ کرنے دے ججز کو ان کی ویڈیوز دکھا کے ان کو پریشرائیز کر کے اپنے من پسند فیصلے کو law کا نام نہیں دیا جا سکتا نہ صرف یہ کہ ان کو وہ ویڈیو دکھائی گئی بلکہ اتنا بلاک میل کر دیا گیا کہ وہ جج خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائے آج میں نے پاکستان کی نئی نسل کو بائیس کروڑ عوام کو دکھا دیا کہ دیواروں کی پیچھے کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے دیواروں کی پیچھے میں سوچتی تھی کہ نواز شریف کے بیانیے کے بارے میں بڑی بات ہوتی تھی کہ بیانیاں ٹھیک ہے بیانیاں غلط ہے میں سوچتی تھی کہ کبھی وہ وقت آئے گا جب نواز شریف کے بیانیے کو اللہ تعالیٰ سرکرو کرے گا شاید تاریخ کرے گی یقین مانے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ نواز شریف کا بیانیاں اتنی جلدی اللہ تعالیٰ اس کو سرکرو کر دے گا ستر سال کے بعد آج ثبوت ملا ہے کہ اس ملک میں منتخب نمائندوں کی عزت کو کس طرح تار تار کیا جاتا ہے کیا منتخب نمائندوں کا اور خصوصاً نواز شریف کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے کسی اور کا نمائندہ بننے کی بجائے عوام کا نمائندہ بننے کو ترجیح دی کیا انصاف یہ ہے کہ کسی جج کی بد آمادیوں کی صدا کوئی بے قصور بکتے کیا انصاف یہ ہے کہ تین مرصبہ کا وزیر آزم پاکستان کے عوام کے ووٹ سے آیا وہاں وزیر آزم الیکٹڈ وزیر آزم سیلیکٹڈ نہیں الیکٹڈ وزیر آزم اس وجہ سے جیل میں ڈال دیا جائے کہ مصنف کی کچھ کمزوریاں کسی کے ہاتھ میں تھی اور اس سے منصف کی منصف کی کمزوریاں کسی اور کے ہاتھ میں تھی اس میں اکیلے نواز شریف کا نقصان نہیں ہوا اس میں بائیس کروڑ عوام اور ہمارے سب کے ملک پاکستان کا نقصان ہوا ہے اس نقصان کا زالہ کون کرے گا آج جو پاکستان کی تاریخ دوا ہے کہ عوام کی رائے ہمیشہ واپس پلٹ کے آتی ہے اور پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ واپس آتی ہے لیکن جب تک وہ واپس آتی ہے ایک ہستا بستا ملک جو ہے نا وہ اجڑ جاتا ہے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے تب تک اور کب تک سیاستدانوں کو یہ فلمیں دکھا دکھا کے یہ ویڈیوز دکھا دکھا کے یہ کمزوریاں دکھا دکھا کے بلیک میل کیا جاتا رہے گا میں پاکستان کی نوجوان نسل کے آگے یہ سوال آج رکھنا چاہتی ہوں آج بھی اتنی آپ نے اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی وزیراعظم پاکستان تھا وہ آپ نے اس کو موڈی کا یار غدار آپ نے یہاں تک کہ غدار کہہ دیا آپ نے اس کے اوپر مذہب کے فتوے لگوائے کہاں آج وہ مذہب کے فتوے لگانے والے ان کو آپ نے نواز شریف کے خلاف استعمال کیا اور عمران کان کی حکومت آئی تو اسی فتوے لگانے والے کو جیل میں اٹھا کے بند کر دیا آپ کو ایک سچے مسلمان کے اوپر اس طرح کے الزامات لگاتے ہوئے شرم نہیں آئی آپ کو حیاء نہیں آئی اس میں کہ آپ تبھی اس کو غدار کہتے ہیں اور جس کو آپ نے موڈی کا یار غدار کہا اسی وہ اتنا عزت والا وزیراعظم تھا پاکستان کا کہ نہ صرف واج پائی بلکہ موڈی چل کے اس کے گھر آپ کے ملک کی سرزمین پر آئے اور آج آپ اس کو فون کرتے ہیں وہ آپ کو فون نہیں سنتا وہ آپ سے ہاتھ ہاتھ ملانے کا روہ دار نہیں ہے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ عمران خان کی اوقات کیا ہے سب جانتے ہیں اور آج بھی اتنی سادشی کی نا نواز شریف کے خلاف پین ایما منی لانڈرنگ جس کا دودھ کا دودھ آج پانی کا پانی ہو گیا ہے آج بھی نواز شریف کو نکالیں کوٹ لگ پر جیل سے باہر اور دیکھیں کہ کس طرح خلق خدا اس کی آواز کے ساتھ آواز میں لائے گی سلاب آئے گا بلکل آئے گا انشاءال عوامی رائے اس کے ساتھ یوں کھڑیے اور یقین مانے میں اس کے توسط سے آپ کے توسط سے آج پاکستان مسلم لی نون کا نہیں ہر اس شخص کا جو نواز شریف کے خلاف اتنے زہریلے پروپیگینڈا کے بال وجود اس کے ساتھ کھڑا رہا میں اس ہر شخص کو سلام پیش کرتی ہوں آج بھی آپ ذرا نواز شریف کو نکالیں جیل سے باہر آپ کو لگ پتا جائے گا کہ عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے اور یہ آپ صرف نواز شریف کو نہیں اس بات نے عوام کی طاقت میں اللہ تعالیٰ کی طاقت میں اور حق اور سچ کی طاقت میں نواز شریف کو آج یہ حوصلہ دیا کہ وہ لڑ گیا ان سے ہے وہ کھڑا ہو گیا اس نے کہا میں برداشت کروں ہا آپ کیا خیال ہے کہ نواز شریف کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کے خلاص کی کیا سازش ہو رہی وہ تو شاید ان سب چیزوں کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ سازش کس نے کی کیسے کی محرکات کیا تھے کون تھے وہ سب سے زیادہ جانتے ہیں لیکن شاباش ہے اس انسان پہ کہ خاموشی سے ملک و قوم کی بیتری کی خاطر خاموشی سے جیل چلا گیا بیوی فوت ہو گئی انتظار میں رہی دیس پیٹ پہ تھی قانون کے آگے سر جھکانے کیلئے یہ ماں جانتے ہوئے بھی کہ انتقام تھا سازش تھی عدالتوں اور قانون کے آگے سر جھکانے کیلئے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے پیش ہو گیا وہ جب اپنی مرتی ہوئی بیوی کو چھوڑ کے آئے تھے بیٹ پہ تو وہ رائیون جانے کیلئے تو نہیں آئے تھے ان کو پتا تھا ان کو اے فوت سے اریسٹ کر کے اڈیالہ پنچھ آیا جائے گا ستر سال میں مجھے ایک مثال بتا دے کہ کسی نے سزا سننے کے بعد ملک سے باہر سے واپس آیا وہ بھی اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے ایک مثال مجھے سنا دے اور یہ جنہوں نے ان کو جیل میں بند رکھا ہوئے ان کو بھی پتا ہے کہ نواز شریف کے پیچھے عوام کھڑی ہوئی ہے ورنہ نواز شریفہ جیل میں نہ ہوتا در اتنا ہے جیل میں بند نواز شریف کا کہ پانچ میں سے چھٹا بندہ وہ ان کو ملنے نہیں دیتے گھر کا کھانا جاتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے کوئی پارٹی کا ساتھی ان کو ملنے تو خوف سے ٹانگے لرزنے لگ جاتی ہے آج آپ کو پتا چلا ہے کہ نواز شریف کے دور کا وہ ترقی کرتا ہوا پاکستان 5.7 جس کی گروہ تھی 13000 جس میں بجلی بنی جس میں موٹر ویز اور سڑکوں کے جال بچھے جس میں دہشتگردی ختم ہوئی جس میں اکانومی آپ کی مضبوط ہو رہی تھی دنیا بھر کے ادارے کہہ رہے تھے کہ اکانومی مضبوط ہو رہی اور پاکستان ٹیک آف پوائنٹ پہ آگے اور اب آپ دیکھ لیں کہ اب آپ کو پتا چلا ہے کہ سیلیکٹڈ لوگوں کا راستہ روزنا کیوں ضروری میں پاکستان کی نئی نسل سے مخاتب ہوں وہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان بڑے زوم میں کھڑے ہیں لیکن حکومت کئی کھڑی بھی نظر نہیں آ رہی اس سے تو بہتر ہوتا کہ ادارے اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں اس کو سب کچھ پلیٹ میں رکٹ ملا مگر کیونکہ سازشی تھا کیونکہ غلط طریقے سے آیا تھا سیلیکٹ ہو کے آیا تھا نالائک تھا تو ملک کا یہ حال کر دیا اور اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ جو مرضی کرنے جو مرضی کرنے آپ کے لئے پوری بساق بچھائی گئی آپ کے لئے پورا کھیل رچایا گیا اور یہ کھیل نواز شریف کے خلاف تھا دو ہزار تیرہ سے پہلے پاکستان تیری کے انصاف کس طرح بنی اس کے بعد پھر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف الیکشن جیت گیا لیکن پہلے ہی سال دیرے لگا دیئے دھرنے دے کے بیٹھے دھرنوں کے پیچھے کیا محرکات مجھے اس میں آج جانے کی ضرورت نہیں پوری قوم جانتی ہے دھرنا دے کے بیٹھے اور حکومت کو چلنے نہیں دیا لیکن الحمدللہ پھر بھی نواز شریف نے خدمت کی پرفارم کیا کیونکہ اہل بھی تھے اور تجربہ بھی تھا خدمت کا جذبہ بھی تھا یہ میرے سا شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے میں جب یہ دینگی آئی تھی تو میں ان کے جب گلے مل سی تھی ان کی کمر سر سے پیر تک دیگی ہوتی تھی اس طرح انہوں نے واقعی اپنے آپ کو اگر خادمِ عالیٰ کلوایا تو خادم کی طرح خدمت کی جتنے یہاں پر میرے معزز ترین رکن بیٹھے ہوئے ہیں پی ایم ایل این کے ورنہ یہ وہی پاکستان تھا نواز شریف سے پہلے جہاں ڈرون اٹیکس بھی ہوتے تھے جہاں ایک ایک گلی سے بھارود کی بدبو آتی تھی تو اگر یہ یہ سمجھتا ہے کہتے ہیں کہ مجھے سیلیکٹیڈ نہ کو بھئی کیوں نہ کو تمہیں سیلیکٹیڈ تم سیلیکٹیڈ ہو تو تمہیں سیلیکٹیڈ ہی کہا جائے گا نا تمہیں تاریخ ایک مہرے سے ایک سیلیکٹیڈ کے طور پہ ایک سادشی کے طور پہ یاد رکھے گی یہ ان انکابات سے تم اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکتے ہاں اس میں اب ایک اڈیشن ہو گیا پاکستان میں ستر سال میں جنہوں نے ملک کی محیشت کے ساتھ کھیلا اور ملک کو تباہی کے دھانے تک پہنچا دیا اس ٹیرس میں بھی اب عمران خان کا نام آئے گا مشرف جیسے شخص نے جو ملک کا حال دس سال میں کیا تھا اس نے دس مہینے میں کر دیا اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں اور آپ کو سیلیکٹیڈ کریں عزت زور زبردستی سے نہیں ہوتی عزتدار آدمی اس طرح سازشی کر کے آتے اور آج کے بعد اگر اس سیلیکٹیڈ وزیر آدم نے اپنی نالائکی کو اپنی نا اہلی کو اگر کرپشن کے لبادے میں چھپانے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ ڈالر اوپر اس لیے جا رہا ہے کیونکہ منی لانڈرنگ کا پیسہ شریف فیملی نے واپس کرنا ہے تو آج یہ دیکھ لو یہ ہے منی لانڈرنگ اور کرپشن کے الزامات کی حقیقت آج تو میں پاکستان کے عوام سے کہتی ہوں کہ اس کا گریبان پکڑے وہ نالائکی اور اہلی اور معیشت کا جو حال کر دیئے نا اس پہ اب یہ کرپشن والی بات نہیں چلے گی یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگی میں نے آج آپ سب کو دکھا دیا کہ لوگوں کو کہتا تھا نا کہ ایمپائر سے مل کے کھیلتا نواز شریف تو آج پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ ایمپائر سے مل کے کون کھیلتا رہا اور نہ صرف یہ کہ ایمپائر سے مل کے کھیلتا رہا چن چن کہ اپنے سیاسی مخالفین کو میدان سے اٹھوایا وہ کہتے نا کہ قانون نہیں ملتی تو منشیات ڈال دو اس کے اوپر وہ ہے ایسن اقبال اس نے اپنے ملک کی اور اپنی نارووال کی اتنی خدمت کی اس کو کہو جی اتنا بڑا زبردست جو آپ نے سپورٹ کامپلیکس بنائے تو اس میں تو ضرور کوئی کرپشن ہوئی ہوگی کسی پہ بھینس چوری کا مقدمہ ڈال دو کسی پہ سائیکل چوری کا مقدمہ ڈال دو تو چن چن کے نہ صرف یہ کہ بزدلی کی حد دیکھیں تم میدان میں آکے مقابلہ کرو چھوڑو اداروں کی بساکھی اور عوام کے میدان میں آکے مقابلہ کرو تم اپنی اوقات پتہ چل جائے ایک منٹ یہ بساکھی چن چن کے نہ صرف یہ کہ اپنا راستہ صاف کر آیا بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن سے پہلے جو بد ترین پری پول برگنگ ہوئی الیکٹیبلز کو چن چن کے حراسہ کیا گیا ان کی کمزوریہ ان کو دکھائی گئی ان پہ میرد کے مقدمات سے ان کو ڈرائی گیا پھر بھی شابش ہے کہ نائنٹی فائز لوگ نواز شریف کے ساتھ کھڑے رہے انہوں نے کہا ٹھیک ہم الیکشن نہیں لنے گی ہماری مجبوری ہے لیکن نواز شریف کو نہیں چھوڑی گئی الیکٹیبلز کو چن چن کے میدان سے باہر کروایا اور اس پہ بھی نواز شریف جیت رہا تھا تو الیکشن والے دن دو ہزار اٹھار کے الیکشن والے دن میں تو جیل میں تھی جب میں باہر آئی تو مجھے پتہ چلا کس قسم کی بدترین دھاندلی کروائی گئی اور اس سے بھی پتہ چل گیا کہ اس کے باوجود نواز شریف جیت رہا تھا مسلم لیگ نون دیکھا اور بات وہاں تک ختم نہیں ہوئی اپنی شیروانی پہننے کی بچگانہ زدنے ملک کو آج جس دوراہے پر آکے کھڑا کر بھی ہے بات وہاں تک ختم نہیں ہوئی پھر جب حکومت نہیں چل رہی تھی کیسے چلتی کھیل کے میدان سے اٹھ کے آپ سازش کرتے کرتے ان کو چن چن کے نشانہ بنائے میرے ساتھ جتنے بھی لوگ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں کسی نہ کسی مقدمے میں کوئی نہ کوئی جا رہا ہے حمزہ شباز شریف آج اندر ہے کیا قصور ہے اس کا کیا قصور ہے شباز شریف صاحب کا کہ نیاب ان کو روز بلا کے یہ پوچھتی ہے کہ جی آپ نے خدمت کی خیبر پختون خواہ نظر نہیں آتا بی آر ٹی نظر نہیں آتا اپنے وزراء نظر نہیں آتے جن کی اتنی گلیرنگ جن کی اپنی بہن نظر نہیں آتی خود اپنا آپ نظر نہیں آتا کبھی کہتے ہیں توفہ ملی ہے کبھی کہتے ہیں کہ جی وہ مجھے میں نے پیسے دے کے لیے خود تو آپ سے اپنا گھر ثابت نہیں کیا جاتا اور یہ سازشے کرنے پہ آپ لگے ہوئے تو میری اب میں اس کو انٹ کرتے ہوئے میں یہ آج کے اس ناقابل تردید ثبوت نے تمام سازشوں سے پردہ اٹھا دیا ہے یہ ثبوت منظر عام پہ آنے کے بعد نواز شریف کے خلاف الحمد اللہ تمام کیسز دم توڑ چکے کیونکہ یہ اعتراف سزا دینے والے جج نے اپنی زبان سے اپنے گھر میں بیٹھ کر کیا ہے یہ وہی جج ہے جس نے نواز شریف کو سزا سنائی تھی جس کے نتیجے میں آج نواز شریف عوام کا منتخب وزیر عظم پورٹ لکپر جیل میں قید ہے اس ویڈیو کے بعد سب واضح ہو گیا اور اس کے بعد نواز شریف کو قید میں رکھنے کی کوئی بجا باقی نہیں بچتی اس کے بعد اگر نواز شریف ایک منٹ بھی جیل میں رہتے ہیں تو یہ نہ صرف تین دفعہ کے منتخب وزیر عظم کے ساتھ ایک بے گناہ انسان کے ساتھ پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کے ساتھ پاکستان کے سب سے بڑی جماعت کے رہبر کے ساتھ نہ صرف زیادتی ہوگی بلکہ انصاف عدل قانون اور انصاف فرہم کرنے والے اداروں کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی اور ایک چیز میں اور بتا دوں جی ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ اگر کسی نے کسی طرح کی بھی کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی تو میں یہ ضرور آج آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس اس سے بھی بڑے ثبوت ہیں اور مجھے مجبور نہ کیا جائے کیونکہ اس میں نام ہے میری میں نہیں چاہتی کہ وہ نام جو ہیں اس وقت میں ان کو سامنے لے کیا ہوں میری نہ کسی ادارے سے کوئی لڑائی ہے اور نہ میں بلکل کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہتی مجھے میں صرف یہ کہتی ہوں کہ نواز شریف کے خلاف کیس میں دودھ دودھ پانی کا پانی ہو گیا تو ان کے خلاف کیس کو نال ان وائٹ سرار دے کے ان کو بائزت بری کیا جائے شکریہ دیکھ آپ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں دیکھ یہ ایک سپیسیفک سپیسیفک ایشو تھا جس کے مریم نواز نے پورے آپ کو شواہد بتا دی ویڈیو آپ کے سب پاچھ آگئے آپ نے ساری جو گفت گو بھی سن لی آپ باقی بھی گفت گو سن لیں گے ساری گفت گو ہو چکی and that is the end of the conference there will be no questions thank you very much سوال ختم ہوگئے سے میرے جواب ختم نہیں ہوئے میرے پاس سب جواب موجود ہیں لیکن آج سوال کرنے کی باری میری اور جواب سب اس ویڈیو میں سب اس ویڈیو میں میں یہاں ایک اعلان کرنا چاہتی ہوں اور وہ یہ کہ دیساکیوں میں کھڑی جو حکومت خوف کھا رہے ہیں کل مجھے منڈی بہاودین جلسے کی اجازت نہیں ملی جو میں میرا آئینی قانونی قانونی اور جمعونی حق ہے لیکن میں آج یہ اعلان کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی منڈی بہاودین کے عوام تیار رہے ہیں مریم نواز انشاءاللہ کل ضرورہ آپ کے پاس آئے گی شکریہ